تقسیم کے وقت بہنیں اپنی خوشی سے بھائیوں کو اپنا حصہ بھی دے دیتی ہیں اگر بعد میں وہ بھائی اچھا سلوک نہ کریں تو حصہ واپس لے سکتی ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتمار سے تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے سلوکیں پیچھے تو بھائیوں کو دیا تھا اور جب جداد تقسیم ہوتی ہیں تو بہنیں پتہ کہتی ہیں یا جداد لے لیے یا پرارا کھلے یا بھائیوں کے ساتھ رشتہ قائم رہے یا جداد رہے تو یہ جدادیں اپنی خوشی سے نہیں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مانگ کے ملنے بھی کوئی نہیں اور رشتداری بھی ٹوٹ جانی ہے دو چیزیں ہو جانی ہے پھر کوٹ میں مقدمہ لڑنے ہیں تو وہ کہنے عزت اس میں ہی ہے کہ انگوڑ کھٹے ہیں تو اسی رکھو ٹھیک ہو گیا اور اس کا میں ان کو چیکھئے جو کہتے ہیں ہمارے بینوں نے ہمیں لکھ دیا ہے میں ان کو کہتا ہوں آپ اس طرح کریں جداد تقسیم کریں بینوں کا حصہ ان کے ہاتھ پہ جا کے رکھیں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں واپس پکڑاتی ہیں گریں اس بینوں کی اولاد ہی نہیں آپ کو دینے دے گی اور یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کی مائیں ایسی ہیں کہ ان کو جداد میں سے حصہ مل رہا ہے وہ اپنی ماں کو مجبور کریں کہ اپنے ماں موہ سے وہ لیں سر یہ اللہ تعالی نے قرآن میں وراثت کے حکام بیان کی ہیں اس کو عدیس پہ بھی نہیں چھوڑا اور دماز کا طریقہ نہیں آیا قرآن میں لیکن جداد کی تقسیم کا آیا یہ اتنا ہے مسئلہ اور یہاں کہتے ہیں جو جیز دے دیتا ہے جی بس اسی طرح دے دیتا ہے زندگی جی جیز الگ سے ایک چیز ہے یہ الگ سے ایک چیز ہے وراثت تو ملنی ہے وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہونی ہے تو اس طریقے سے یہ جو یعنی کہتے ہیں نا کہ اب ہم بخش دیا وہ بہنوں نے بخشا کوئی نہیں ہوتا وہ اپنی عزت بچائی ہوتی ہے انہوں نے کیونکہ پوری زندگی وہ پھر کام نہیں آتی کیا کرے بہنیں مجھے بتائیں جس عورت کے ماں باپ مر جائیں اگر اس کا خانوند کل کو اس کو طلاق دے جاتا ہے وہ عورت کتا جائے گی واپس بھائیوں کے پاس یہاں کوئی ویلفر سٹیٹ تو نہیں ہے مدینہ کی ریاست تو صرف کانیہ ہی ہے نا سارے کراتے ہیں نا مدینہ کی ریاست بنانا کوئی سان کام ہے ویلفر سٹیٹ کہاں سے بنی ہوئی ہے یہ اللہ کرے کہ بن جائے تو وہ پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھتی ہیں تاکہ ہم وہاں پہ واپس جا سکیں بارال اگر اس کیس میں وہ گفٹ کر دیتی ہیں پھر واپس نہ لیں کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو توفہ دے کے واپس لے تو وہ اس کتے کی مانند ہے جو کہہ کر کے چاٹ لے سوائے باپ کے نبی علیہ السلام فرما دیا ہے باپ اپنی اولاد کو دیا واپس گفٹ کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے وہ چاٹنے والا مسئلہ نہیں ہے یعنی باپ نے اگر کسی اپنے بیٹے کو کچھ چیز گفٹ کی ہے تو وہ اس کو نہیں دیت سنائی جا سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ باپ اب میں کوئی نہیں جان چھٹنی ٹھیک ہو کہتا کیونکہ ابنے باجہ مندیس ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تو باپ اگر آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے وہ جب چاہے آپ سے واپس لے سکتا ہے لہذا بڑھا آکے رکھو ٹھیک ہو گیا لیکن دین کی کاش پہ نہ بناہ کے رکھو کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا باپ کہتا ہے رف علیہ دین نہیں کرنا تمہیں نہیں کرنا میرے باپ نے کہا داڑی نہیں رکھنی ایویاؤ لینڈ دے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تو گفٹ دیا ہے تو بس ٹھیک ہے آخرت ملے آپ گفٹ دیا ہے نہ آپ آخرت ملے دنیا میں نہ واپس لے قانونی طور پر اگر آپ نے ان کو اس ٹام پیپر میں نہیں لکھے دیا تو یارہ قانونی جنگ تو آپ ظاہرہ جی سکتے ہیں لیکن شریع طور پر یہ جائز نہیں ہوگا چلے پہ اگلا سوال ہے کیا قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی قسم کھائی ہے نبی علیہ السلام کی اپنی جب قسم کھا لی تو بال بھی اس میں شامل ہو گئے سورہ نصہ میں آتا ہے نا اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں تمہیں اپنا حاکم نہ تسلیم کر لے تو پورے نبی علیہ السلام کی قسم اللہ نے کھائی بھی ہے تو بال بھی بیچ میں شامل ہو گئے سورہ نصہ کے اندر یہ 64 نمبر آیت سے پہلے والی آیت جو ہاں یہ 65 ہے فلا وربی کا اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم لا يؤمنون حتی يحکموکا فیما شجرہ بینہم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ ماننے اپنے ہر مسئلے میں جو آپ ان کے لئے فیصلہ کریں اور صرف ادھر بات ختم نہیں ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ اور آپ جب فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں تنگی محسوس نہ کریں کہ اے مینل کے ایک ارچڑے نے اوپر سے نہیں کھانی ماننا اندر سے بھی ماننا مِمَّا قَضَائِتْ جو آپ فیصلہ کر دیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور سَرِ تَسْلِيم خَمْنَا کر دیں یہ اصل میں وہ جو آیت ہے نا وَبْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وہ تاریخ جنی صاحب نے اس کی کہیں یہ تفسیر بیان کر دی ان کا بھی کوئی ایک سور نہیں ہے پرانے بزرگ بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں اور ہمارے ماشاء اللہ جتنے پرانے بزرگ ہیں نا جن جن لوگوں نے کام ڈالا ڈالا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے چاہے بیڑا غرق ہوا ہے بات میں لوگوں کا انہوں نے اپنی محبت میں یہ کیا ہے وَبْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وہ اس کا لفظی ترجمہ تھا کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے تو کسی عالم محبت میں شیر و شیری میں تو آپ جو مرضی کر دیں کہ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے ہوں گا تیرے لیے تارے توڑ کے لے ہوں گا چاند تو نہیں کسی کے لیے توڑ کے لے سکتا تو انہوں نے کہا جی آئے محبوبی ہے وَبْدُحَا سے مراد ہے تیرے روشن چیرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تیرے زلفوں کی قسم جب وہ بکھ رہے یعنی وہ عشق میں شکی کے چکر میں لوگوں نے بنا آگے تفسیریں لکھ دیں کسی حدیث میں نہیں کسی آیت میں نہیں پھر آگے ماشاء اللہ یہ وائزین مل گئے ٹھیک ہے نا جی وائزین کے جب اتھے چڑھیں گے تو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ یہاں تو اربوس ہودا بکتا ہے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا مسلمی مولانا روم میں ایک جالی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے وہ کہہ رہا تھا اللہ کبھی میرے پاس آ میں تجھے کنگی کروں میں تجھے نلاؤں دلاؤں اچھے کپڑے بناوں تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نا منصوب کرو ٹھیک ہے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دی ہے نعوذ باللہ کہ تُو میرا بندہ ہی نے راز کر چھڑے تب موسیٰ اور کے کر دا موسیٰ دی ڈیوٹی ہے لگو انہوں دس ہے کہ اللہ نے کنج منہ ہے اللہ کوئی گڑھا ہے اللہ کی صفات ہے اللہ کی صفات ہے اللہ کی صفات ہے اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں ہے وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ کی صفات ہیں اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے جو پیغمبروں نے بتانا ہے اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں بتا ان نانگے بابوں کو بتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہے تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہا دیا کہ مغبر کو دین نہیں آتا تھا اس نانگے کو آتا تھا اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہی نہیں آیا بڑھانا پیغمبر کو بال میں دیکھیں گے نا دیکھیں پیغمبر کون ہے اللہ کا ریپریزنٹیٹیو خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تُو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے اس کو تو دین نہیں آیا ایک نانگے کو آ گیا دیکھیں ان جانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں یہ سارے یہ مولانا روم کی مسلمی کے اندر جھوٹے اور جالی واقعات لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دائد دے ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہے ایک بندے گل گیا انہیں کہتی ایدروی ویڈل ہے ایدروی ویڈل ہے خدا کے لیے یار یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کٹ کے مجھے دے دیا استغفراللہ و دوبو علی یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں نبی تو ہر کام اللہ کی وہی سے کر رہا ہوتا ہے جو وہی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں تو انسانی گوشت نہیں چاہیے جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو تو انہوں نے بیٹے نے بھی ثابت قدمی دکھائی ابراہیم نے بھی یہ ہے قرآن اور یہ ہے مسنوی شریف جنہوں کہنا فارسی کا قرآن اے فارسی تھی قرآن ہے عربیلہ قرآن جید ہے اے محمد رسول اللہ تے نازل ہوئے اے ساڑا قرآن ہے وہ تو اڑا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے جی علیہ بھی اگلا سوال ہے یار میں گستاخی قرآن جید میری کوشش نہیں ہوتی لیکن کیا کریں نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی گستاخی ہو کیونکہ جو بزرگ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ان کی گستاخی ہو جائے گی یہ تو آٹومیٹک ہے جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پوچھایا ایک وہ دین ہے جو بابوں نے کس سے کہانیوں کے ذریعے پوچھایا تو یا آپ پھر نبی الاسلام کو مان لیں میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کتنا مشہور کیا ہوئے انہوں نے مجھے بڑی خوشی اس دن مفتی اکمل صاحب کو بھی خیال آیا انہوں نے بھی کہا دی یہ جالی واقعہ ہے شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہاو پہلے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے داند پان دیتے ہیں جی اپنے سنا ہوئے نا آپ نے اور لوگ دو نفل پڑھتے ہیں ویسے کرنی کے کہتے ہیں کیلہ ان کے لیے نازل ہوا تھا سر کیلے کا ذکر جو ہے نا کیلے کا ذکر قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر مجود ہے کہ کیلوں کے گچھے جنت میں ہوں گے ویسے کرنی دے اببا جی پردادا جی حضرت بابا آدم تو بھی مطلب میڑا اس تو بھی پہلے گڑا ہے نا اے کیلے مجود نے اللہ نے جنت میں رکھے میں کیلے ہونے نہیں کیلہ نازل ہویا سی کیلے پہلے بھی مجود سر اے اے کہانی ہے کہانی ہے بند کرو ورنہ کافر جو ہے نا وہ ملک کہیں گے یہ دین کس قسم کہا ہے وہ تو آپ کو ثابت کر دیں گے کیلہ کتنا پرانے زمین کے اوپر تو آپ کہیں گے ویسے کرنی کے اوپر نازل ہویا ہے کیلہ اور میں ایسی کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں ورنہ چار گوریڈ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ کہنے گے یار ہے تیسارہ فراڈی ہے تو میرے بانی کرو انگریزی سیکھیو بھی نہ اے ہی کہنے رہو کہ انگریزان دی زبان ہے خدا دانا ہے نا سکھنا ورنہ مسئیبت کھڑی ہو جائے گی اسلام کے لئے کہتا ہے ویسے کرنی نے یہ دانت توڑا یہ دوڑا یہ توڑا سارے توڑ دی بتیسی نکال دی اور کئی میوزیم بلکہ میرے حالیت باشاہی مسجد والے میوزیم میں بھی یہ کار دانت پڑھا ہوا ہے کتنے میوزیم میں وہ دانت پڑھے ہوئے ہیں ظاہرہ کاروبار چمک رہے ہیں اس کے اوپر اس کی میں نے ان کو پھکی دی تھی بہت بڑی پھکی الزامی انٹی وینم میں نے ان کو کہا کہ یہ فیصلہ کرو کہ مولا علی بڑا عشقی رسول ہے یہ ویسے کرنی یہ ویسے کرنی سے بھی پوچھونا تو وہ بھی کام پوٹھیں گے کہ یار مجھے مولا علی کے ساتھ ذکر کر رہے ہو کدھر علی اور کدھر میں اب ایسے کرنی تو جنگ سفین نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف شہید ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہیں گے جی مولا علی بڑے عشقی رسول تھے ازاہ تر شیعے ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں یا بریلوی کر رہے ہوتے ہیں تو صحیح مسلم کے اندر غزوہ اہد کا چپٹر نکالیں اور بخاری میں بھی دونوں میں یہ دیس موجود ہے سحال ابن سعادہ سعادی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں میں اب آخری سعابی بچا ہوں جس نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے وہ بڑے سعابہ میں سے تھے اور لوگ نا حاج کے موقع پہ ان کو گھیر لیتے تھے جی تسی حضور انہوں ویکھے سانو دسو میں ان آخری سعاب میں سے ایک بچ گئے ہوں جس نے اہد کا یہ منظر خود دیکھا ہوا ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب یہ چار دانت شہید ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ آپ علیہ السلام بھیوش ہو گئے بلڈ پریشر لاس ہونے کی ورہ سے اور میں نے دیکھا کہ مولا علیہ السلام اپنے تھال کے اندر وہ جو ڈھال ہوتی ہے ڈھال ڈھال کو الٹا کریں تو برتن اس میں پانی لے کے آئے حضور کا زخم دھو رہے تھے یعنی پانی ڈالتے تھے اور فاطمہ زخم دھوتی تھی اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کارٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راک حضور کے اس زخم پر رکھی تو وہ زخم کا خون رک گیا اور قرآن میں بھی آیا ہے نا حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی سورہ علی امران 144 وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسول وہ آیت نازل ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ بھکی دیئے کہ جس شخص نے اپنے سامنے دانٹ ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں ویسے کارٹنی نے تو سنے ہی ہے نا جس نازی بھی سنے ہیں نہ ہونا بیک ہے نازی بیک ہے جس نے اپنے سامنے دیکھا کس نے مولا علی اور فاطمہ نے جنہوں نے اپنے آتوں سے اس کا مرم پٹی کی اس زخم کی انہوں نے اپنے دانٹ نہیں توڑے جناب اے انجین رنگ ہے کہنا انجین رنگ کرتا ہے اگر مولا علی اور فاطمہ نے دانٹ نہیں توڑے تو سر انہوں نے تو وڈا کوئی آشکی رسول نہیں ہے تو اب ایسے کارنی نے بھی نہیں توڑے یہ واقعی جالی ہے